ایکسرسائز 4.3 اس سے پہلے ہم 4.2 تک کوششن کر چکے ہیں تو ایکسرسائز 4.3 میں دیکھیں رادہ گراف ہمیں کیا کرنا ہے گراف کھیچنا ہے تو گراف کا ہم نے چپٹر نمبر 3 بھی کیا تھا وہ بھی گراف کا چپٹر تھا اب ہمیں گراف کھیچنا ہے تو x پلس y is equal to 4 ہے two variables کی ایک equation دے رکھی ہے x پلس y is equal to 4 تو اس کا گراف بنانا ہے اس کو equation 1 مان لے تو دیکھو اس کو equation 1 مان لے table 4 equation 1 equation 1 کیلئے table بنا دے table کیسی table دیکھو اگر ہم یہ واڑا equation میں x اور y ایک بار x کو 0 رکھ دیں ایک بار y کو 0 رکھ دیں x کو 0 رکھیں گے y کا مان کتنا آ جائے گا 4 y کو 0 رکھیں گے x کا مان کتنا آ جائے گا 4 تو یہ آگیا equation table 4 equation first اس کے لئے آپ گراف بنائیں تو ہمیں value چیئے ہے 1 2 3 4 4 0 y اس لائن کے اوپر x کی value 0 ہوتی ہے اس لائن کے اوپر x کی value 0 اس وڑی value کے اوپر y 0 ہوتا ہے x 0 y 4 تو پہلا element یہ بنے گا x 0 ہو y 4 ہو تو x 0 اس لائن کے اوپر اور y کی value 4 تو point آ جائے گا یہ 0,4 پہلی value x کی ہوتی ہے دوسری y کی ہوتی ہے اس کے بعد دیکھو x کی value 4 اور y کی value کتنی 0 تو دیکھو y کی 0 اس لائن کے اوپر اور x کی value 0 sorry 4 یہاں پہ یہ 4,0 point ہو گیا اب اس کو کیا کر دیں گے ہم ملا دیں گے اس کو ہم نے ملا دیا تو یہ ایک state line بن گی ہے تو یہ کیا ہوگا اس لائن کا equation کا graph equation کیا ہے اس کا یہاں پہ x plus y equal to 4 یہ لکھ دیں گے کہ اس equation کے لئے ہم نے یہ graph بنائیا ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پہ third part لے کے آیا ہوں اس کا بھی یہ graph بنانا ہے اس کو equation second مان لے کیونکہ اس کو first ماننا ہے ایسی بنا دیں table 4 equation second equation second کے لئے table بنائیں تو دیکھو یہاں پہ x اور y تو اگر ہم میں 0 رکھ لوں x کمان بھی 0 y کا دیکھو یہاں پہ 0 رکھوں گا تو یہ دنوں 0 ہو جائیں گے دیکھو x کمان 0 رکھیں گے تو x کی جگہ 0 رکھوں گا تو 0 کی 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا 0 لیکن اگر دونوں 0 ہو جائیں گے تو graph بنے گا نہیں تو ایک کیا کر لیں گے x کی جگہ 1 رکھ دیں x کو 1 رکھ دیں تو 1 اور 3 کی multiply کریں گے تو کیا جائے گا 3 تو y کمان کتنا آ جائے گا 3 تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس کا graph بنائیں تو دیکھو ایک تو 0 0 تو 0 0 0 point تو یہی ہے یہ جو center point ہے کہ اندر ہے وہ 0 0 ہے دوسرا point امیچ x کی value 1 اور y کی value 3 x کی value 1 یہ رہی اور y کی value 3 یہ رہی تو ان دونوں کو ملا کر کے جو point بنے گا وہ یہاں ایک point بن جائے گا تو اس کو اس سے کیا کر دیں گے اب ملا دیں گے آگے کی طرف بھی بڑھا دیں گے تو یہ بڑھا کیا ہو جائے گا اس کا کیا ہو جائے گا graph ہو جائے گا تو یہ کسی question کے لئے graph ہوا ہے مارے پاس y equal to میں کیا ہے 3x اس کے بعد اس کو separately الگ الگ سے بنا سکتے ہیں یا پھر ایک ہی graph کے اندر بھی کیونکہ یہاں سے ایسا کچھ بولا نہیں گیا ہے کہ ایک graph میں بنانے ہیں یا الگ الگ graph میں بنانے ہیں تو ایک پہ بنا سکتے ہیں یا پھر الگ الگ پہ بنا سکتے ہیں last time میں چیئے دیکھو یہ وڑا اس کو equation 3 مان لے اس کو equation 3 مان لیتے ہیں تو اب ہم بنائیں table table 4 equation 3 equation 3 x اور y کا مان ایک بار x 0 رکھ لیتے ہیں x کا مان اگر 0 رکھتے ہیں تو y کا مان y is equal to میں کتنا بچ جاتا ہے 3 ایک بار اگر y کا مان 0 رکھیں گے تو دیکھو یہ 3 by 2 by 1 ہو جائے گا 3 by 2 آ جائے گا لیکن divide میں آنے سے آپ کا solution نہیں ہوگا تو یہاں پہ 1 رکھ دے x کی جگہ y کی جگہ کتنا رکھ دے 1 تو یہ 1 اس طرف آگے 3 is equal to 2 x y کی جگہ کتنا رکھنا ہے 1 یہ بڑا 1 اس طرف آگے minus کا 1 2 x یہاں سے کتنا بچ جائے گا 3 میں سے 1 بچ گیا تو 2 اور x یہاں پہ multiply میں اس طرف آگے divide میں 2 1 2 x کا مان کتنا آجے گا 1 تو x کا بھی کتنا آجے گا 1 آجے گا تو یہاں سے کیا ہو جائے گا اس کے لئے اگر آپ بنائیں تو اس کے لئے الگ سے میں پینیوز کر لیتا ہوں 0 اور y کا مان کتنا ہے 3 تو یہ point ہو جائے گا کیونکہ اس لائن کے اوپر ایکس 0 ہوتا ہے اور y کی value 3 یہ رہا تو point ہو گئے 0 3 اس کے بعد x کا مان بھی 1 اور y کا مان بھی 1 x کا مان 1 یہ رہا y کا مان یہ رہا تو دونوں کو اگر ملائیں تو یہ کیا جائے گا یہ بڑا point ہو جائے گا اب اس کو پورے کو کیا کر دیں آپس میں ملا دیں تو اس کے لئے یہ ہم نے ملا دیا ہے تو یہ کس کے لئے گراہ بن گیا اس ایکویسن کا اس کے اوپر یہاں لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ایکویسن ہے کہ 3 is equal to 2x plus y 3 is equal to 2x plus y تو یہ تھا اس کا question number first جو ہمیں کیا کرنا تھا گراہ بنانا تھا تو ایکویسن پہلے ان کے لئے table بناتے ہیں جیسے first کے لئے اتنا ہی part ہو گیا second part کے لئے third کے لئے یہ ہو گیا اور fourth part کے لئے یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا اس کا گراہ اب دیکھتے ہیں اس کا question number second question number second دیکھتے ہیں give the equation of two line passing through the two and fourteen two اور fourteen سے pass ہوتے ہوئے ایسی دو equations بتانی ہے تو two line passing دو line ایسی pass ہو جائیں جو equations کی لائن جو x two پلس میں fourteen سے پاس ہو جائے تو how many more than more such line are there and why اور کتنی line اس سے two اور fourteen جیسے graph کے اندر اگر بات کریں یہاں پہ جیسے one اور یہاں پہ two اس کے بعد یہاں پہ جیسے one two three four یہاں پہ fourteen مال لو تو اس کے تو بہت ساری infinite number of lines گزر سکتی ہیں لیکن ہمیں answer یہ تو مل گیا کتنی lines گزر سکتی ہیں تو بہت ساری line infinite number of lines لیکن ہمیں اس کے لئے دو lines بنانی ہے جو passing through اس سے ہو جائے equation of two lines which passes through passes is throw 2 14 is equation of two lines دو line وں two ہے اور y کی value 14 ہے اور ایسی value ہونے چاہیے کہ 2 اور 14 یہاں پہ رکھیں تو یہاں پہ equal میں برابر بنے تو یہ equation کیا ہوتی ہے اور زیادہ information کے لئے اس کے ساتھ اس کو compare کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھو اگر یہاں پہ 2 اور 14 اگر رکھو تو کیا بنے رہا ہے 16 is equal to me اگر 16 ہو گیا تو یہ equation کیا ہو جائے گی satisfy ہو جائے گی یہ منا چھئے کہ left hand side right side کے برابر بنے جائے x minus y is equal to me یہاں پہ دیکھو اگر میں x کی جگہ 2 کیونکہ 2 رکھنا ہے 8 multiply 2 اور minus یہاں پہ y کی جگہ 14 تو 16 minus 14 کتنا ہو جائے گا یہاں پہ 16 میں سے minus کریں 14 کو تو 2 آج گا تو left hand side اگر right hand side کے برابر ہوتی ہے تو ہی کیا ہوتا یہ اس کے equation satisfy کرتی ہے تو equation دوسری ہو سکتی ہے 8x minus y is equal to me to دوسری equation ہمارے پاس یہ ہوگی تو کتنی infinite infinite number of lines can be passes through the through 2 and 14 2 or 14 what is point ہے اس سے کتنی line pass ہو سکتی ہے number of lines infinite number of lines یہ آج گا is number second solution پہلے دو تو ہمیں کیا بتانے تھی دو line passing throw کرانے تھی اس کی equation بتانے تھی اور دوسرا کتنی number of line pass ہو سکتی ہے وہ answer کے اوپر تو a کامان یاد کرنا ہے تو یہاں پہ اس equation میں 3 y equal to a x plus 7 تو یہاں پہ x اور y کامان put کر دیں put the put ہمارے پاس x کی value تو کتنی ہے جو 3 کمہ 4 ہے 3 کمہ جو 4 ہے اس میں جو پہلے والی value ہوتی ہے x کے x کی جگہ تو 3 رکھتے اور y کی جگہ کتنا رکھ دیں 4 رکھ دیں تو یہاں پہ اگر رکھیں 3 multiply y کے جگہ 4 is equal to a a ہے یہاں پہ کیونکہ a کا ہی مانگیاد کرنا ہے find the value of a x x کی جگہ کتنا رکھ 3 plus 7 3 4 تو a کا معنی نکال 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 5 by 3 تو دیکھو یہ equation کے اندر 3 اور 4 کیا کر رہے ہیں لائی کر رہے ہیں مطلب اس کے اوپر graph کے اندر لائی کر رہے ہیں اگر جیسے دیکھو اس question کے اندر تھا 3 اور 4 اس equation کے اوپر لائی کر رہے ہیں مطلب یہ equation اس کو touch کر جا رہی 3 اور 4 کو ایسے یہ پہ اس question میں ہمیں بڑھانے تھی اس وڑے میں کیا ہے یہ point دے رکھے اور equation بھی دے رکھے لیکن a یہ پہ دے رکھے ایک امان ہمیں گیاد کرنا تھا x کی ہے جو پہلی value x کی ہوتی اور دوسری value کتنی ہوتی ہے y کی ہوتی ہے تو یہ value put کرنے کے بعد ایک امان ہم نے یاد کر لیا یہ تھا question number 3 solution ہے آپ کو سمجھ میں آگیا